اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی آپ سب آج ہے جی میرے دھر پر مہمانوں کی دعوت تو آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار سی تین ریسپیز شیئر کروں گی وہ بھی ایک ساتھ چلیں پھر ریسپیز کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے میں نے یہاں پر ادرک لیسن کا ایک ایک ٹی سپون پیسٹ لیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون ریڈ گرش چلی پاوڈر ایک ٹی سپون نون سپائسٹ ریٹ چلی پاوڈر اور ایک ٹی سپون گھرم ماں سی۔ گھرم ماں سال 720 دھنیا باوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے حلدی باؤڈر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو ٹی سپون چکن تکہ مسالہ پاؤڈر ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر ایٹ کیا ہے آپ سپائسز کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میری یہاں پر چکن کی کوانٹیٹی ایک کیجی ہے تو میرے حساب سے سپائسز بلکل ٹھیک ہیں ساتھ ہی میں نے اب اس میں ایک ٹی سپون سفید زیرے کا پاؤڈر ایٹ کیا ہے اور ییلو فود کلر ایٹ کیا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی اب اس میں میں تین ٹیبل سپون بھر کر دہی کے ایٹ کر دوں گی اور تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی آپ نے میری ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اسے انڈ تک لازمی دیکھئے کا میں آپ سے آج بہت مزے کی ریسپیز شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گی اور آپ بھی ان کو لازمی ٹرائے کیجئے گا یہاں پر جی میں نے تمام چیزوں کو مکس کر کے ایک ٹھیک سا پیسٹ بنا لیا ہے تو اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو میں نے دیپ کٹ لگائے ہیں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ چکن کے اندر تک مکس ہو جائے یہاں پر جی میں نے تمام چکن پیس اس میں ایڈ کر دیا ہے اور انہیں اچھی طرح مکس کر لوں گی آپ کو میری تمام ریسپیز اور انگریڈینٹس اور سپائسیز کی ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر کوئی چیز میس ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو ان کی ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا چکن ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے لیمن تو اس میں ایڈ کیا نہیں تو میں یہاں پر دو لیمن ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیمن جوس ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں لیمن کو بھی اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اسے ریپ کر کے دو سے تین گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اتنی دیر میں ہم اپنی باقی چیزیں تیار کر لیں گے ایک ڈیش ہماری مکمل ہو چکی ہے اسے ہم لاسٹ میں فرائی کریں گے اتنی دیر میں ہم باقی چیزیں تیار کر لیں گے یہاں پر جی اب ہماری آرہی ہے جی سیکنڈ میری نیشن میں بنا رہی ہوں چکن منچورین تو اس کے لیے میں نے ہاف کے جی بونلیس چکن لیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں سال ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میچ ریڈ کرس چلی پاورڈر نان سپائس ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور دو ٹی سپون بھر کر میں نے سویا سوس اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو ٹی سپون سرکا اور ریڈ چلی سوس میں یہاں پر ہاف ٹی سپون سپائسز ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی گریوی میں بھی سپائسز کو ایڈ کرنا ہے جیسے کہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ہمیں سپائسز کو سٹارٹنگ میں تھوڑا کم رکھنا چاہیے کیونکہ بعد میں تو سپائسز تھوڑے ایکسٹرا کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر ایکسٹرا ہو جائیں تو انہیں کم کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سپائسز مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایک انڈا ایڈ کیا ہے اسے بھی اچھی طرح مکس کر لوں گی انڈا مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں 3 ٹی سپون کارن فلور ایڈ کیا ہے اسے بھی اچھی طرح تمام چیزوں کے ساتھ مکس کر لوں گی یہاں پر جی ہماری سیکنڈ میرینیشن بھی مکمل ہو گئی ہے اب میں اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیشن کر کے رکھ دوں گی یہاں پہ جی ہماری سیکنڈ ریسپی کا ایک پارٹ دن ہو چکا ہے اب اس کی فرائنگ اور منچورین کی گریوی رہ گئی ہے ہم چلتے ہیں جی اپنی تھرڈ ریسپی کی طرف میں بنا رہی ہوں جی فرائیڈ رائیس رائیس تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ویجیٹیبل کو کٹ کر لوں گی میں نے یہاں پر گاجر پیاز شملا مرچ گرین چلی اور بنگو بھی لی ہے آپ کوئی سی بھی ویجیٹیبل اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں میں انہیں جولین میں کٹ کر لوں گی آپ اسے کوئی بھی کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں فرائیڈ رائیس تو ویسے ہی بہت مزے کے بنتے ہیں اور میری اور آپ کے تو آئی تنک فیورٹ ہی ہوں گے میرے تو بہت زیادہ فیورٹ ہیں آپ کے بھی فیورٹ ہی ہوں گے تمام ویجیٹیبل کٹ ہو چکی ہے تو اب ہم سب سے پہلے چاول بوائل کر لیں گے میں نے یہاں پر پانی میں سالٹ اور تھوڑا سا آئیل ایڈ کیا ہے اور جب اسے بوائل آ جائے گا تو میں نے اس میں بھیگے ہوئے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دی گے ہیں میری یہاں پر چاول کی کوئنٹی ہاف کیجی ہے تو اب ہم اسے مکس کر کے بوائلنگ پوائنٹ پر چھوڑ دیں گے اور اسے اچھی طرح بوائل ہونے دیں گے اس کو میں دوسرے سٹوف پہ کر دوں گی اور یہاں پر جو ہم نے منچورین کے لیے چکن میری نیٹ کیا ہوا تھا اس کو فرائی کر لیں گے میں نے یہاں پر ایک کڑائی لی ہے اس میں اب میں ایڈ کر دوں گی آئل جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تو اب میں اس میں ون بائی ون چکن کیوبز ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح فرائی کر لوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی اور آپ اسے لازمی ٹرائی بھی کریں گے میری ٹپس این ٹرکس کے ساتھ لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی وے ہے اور بہت مزے کی ڈیشیز ہیں یہاں پر جی ہمارا ون بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح میں سیکنڈ تھرڈ بھی مکمل کر لوں گی دوسری سائٹ پر چاول بھی آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں تو ساتھ ساتھ میں انہیں بھی دیکھ رہی ہوں یہاں پر جی چاول ہمارے ڈن ہو چکے ہیں تو میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لوں گی اور تھوڑے سے روم ٹپریچر پر تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دوں گی تمام چیزیں آلموسٹ ہماری ڈن ہو چکی ہیں فرائی ڈرائیس کے لیے چاول بوائل ہو چکے ہیں اور چکن منچورین کے لیے میں نے چکن بھی فرائی کر لیا ہے تو اب میں انہیں بھی ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اب ہم اپنا میل کوکنگ پروسیس شروع کریں گے سب سے پہلے میں ویج فرائی ڈرائیس تیار کروں گی تو میں نے یہاں پر ایک کڑائی لی ہے اور اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے میں وہی آئل یوز کروں گی جس میں میں نے چکن کو فرائی کیا ہے تو میں نے دو ٹیبل سپون اس میں آئل ایڈ کیا ہے اور سب سے پہلے انڈہ فرائی کر لیں گے انڈے کو میں چھوٹے پیسیز میں اچھی طرح بریک کر لوں گی اور اسے اچھی طرح کوک کر لوں گی انڈگ سکرمبل ہو چکا ہے تو اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور ویجیٹیبل فرائی کر لوں گی میں نے یہاں پر ایک بڑا سا کوکنگ پوٹ لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا ہے اور جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو میں نے اس میں پیاز جو میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوئے وہ ایڈ کروں گی ہمیں یہاں پر فلیم کو ہائی رکھنا ہے اور ویجیٹیبل کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا بس دو سے تین سیکنڈ کے لیے اس کو فرائی کریں گے اور ویجیٹیبل ایڈ کرتے جائیں گے پیاز ہمارا مکس ہو چکا ہے آئل میں تو اب میں اس میں جولین میں کٹ کی ہوئی گازے رائیڈ کر دوں گی اور اسے بھی ہائی فلیم پر کوک کر لوں گی ہمیں ہر ویجیٹیبل کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں اس سے فرائی نہیں کرنا گاجر بھی آئل میں اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے تو اب میں اس میں شملہ میرچے ایڈ کر دوں گی اسے بھی تمام ویجیٹیبل کے ساتھ فرائی کر لوں گی ساری ویجیٹیبل کو ہم نے سٹر فرائی کرنا ہے اسے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا اب میں نے اس میں ہاف کپ وائل کیوی کورن ایڈ کی ہے اس سے فرائیڈ رائیس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں سپرنگ اونین ایڈ کر دیا ہے اسے بھی تمام چیزوں کے ساتھ سٹر کر لیں گے سٹر فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں بن گو بھی ایڈ کر دیا ہے اسے بھی سٹر فرائی کر لیں گے تمام ویجیٹیبل سٹر فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایک ٹیسپون ریڈ کرش چیلی پاورڈر ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں بوائل کیا ہوئے چاول ایڈ کر دوں گی چاول ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں فرائی کیا ہوا ہے ایڈ کر دوں گی تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی چاولوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ٹری ٹو فور گرین چیلی ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی میں نے دو ٹیسپون سویہ سو سرکا ایڈ کیا ہے ایک ٹیسپون کالی میچ کا پاورڈر ایک ٹیسپون سالٹ اور اب انہیں اچھی طرح مکس کر لوں گی ہر چیز کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں اسے دم پر رکھ دوں گی چاول ہمارے دم پر ہیں تو اب ہم جلدی سے چکن منچورین تیار کر لیں گے میں نے یہاں پر ٹری ٹو فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ایک ایک ٹیسپون ادرگ لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ان کو آئل میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی ادرگ لیسن آئل میں جب اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو میں نے اس میں ایک ٹیسپون زیرہ ایڈ کیا ہے اور اسے بھی آئل میں کریکل کر لوں گی ساتھ ہی اب میں نے اس میں ویجیٹیبل ایڈ کی ہیں میں نے یہاں پر دو طرح کی شملہ مرچ پیاز اور گرین چی لی لی ہے میں نے شملہ مرچ ییلو اور گرین لی ہے ان ویجیٹیبل کو بھی ہم ہائی فلیم پر سٹر فرائی کریں گے انہیں بہت زیادہ کوک نہیں کرنا تاکہ ہماری ویجیٹیبل سوف نہ ہو ان میں کرنچی پن رہے یہاں پر جی ہماری ویجیٹیبل سٹر فرائی ہو چکی ہیں تو اب میں نے اس میں دو ٹی سپون سویا سوس ایڈ کیا ہے اور دو ہی ٹی سپون میں نے سرکا ایڈ کیا ہے ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو ٹی سپون شگر ایڈ کی ہے اسے بھی مکس کر لوں گی شگر مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں دو ٹی سپون ریڈ چیلی سوس اور ہاف کپ کیچپ ایڈ کیا ہے اب یہ نہ سمجھے گا کہ میری یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں تو اسی لئے میں اس طرح ڈال رہی ہوں اصل میں میں فریج سے نکال رہی ہوں تو اسی لئے پھر مجھے اس طرح نکالنی پڑ رہی ہے کیچپ اور سوس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ کرس چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون درم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ٹی سپون ٹوماٹو پیسٹ ایڈ کیا ہے ان کو اچھی طرح مکس کرلوں گی اب میں نے اس میں ایک ٹی سپون وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے اور اسے بھی مکس کرلوں گی تمام چیزوں پر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں دو کپ پانی ڈال دیا ہے جب اسے بوائل آ جائے گا تو ساتھ ہی میں نے اس میں ہاف چکن کیوب ڈال دیا ہے اور اب اسے اچھے سے دو تین بوائل آنے دیں گے اب میں نے اس میں دو ٹی بل سپون کارن فلور کو پانی میں سلری سی بنا کر وہ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ ٹھیک ہو جائے کارن فلور کی سلری ایڈ کرنے کے بعد بھی اب ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے کوک کریں گے اب میں نے اس میں ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا ہے میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو مجھے سالٹ تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے ساتھ ہی اب میں نے اس میں فرائی کیے ہوئے چکن کیوبز ایڈ کیے ہیں اور سپرنگ آنین سپریٹ کر دیا ہے اور الحمدللہ ہمارے فرائی رائس اور چکن منچورین دونوں بلکل تیار ہیں اب میں انہیں ایک سائٹ پر کر دوں گی اور جو ہم نے چکن پیٹیز جو ہیں وہ ریڈی ٹو ایٹ لے آئی تھی تو اب بس ان کی پیٹیز کو فرائی کروں گی اور برگر بنا دوں آپ مجھے کمٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کر دیا کر رہے اور آپ مجھے لازمی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرا سیکنڈ دعوت ویلوگ کیسا لگا چکن پیٹیز ہماری تیار ہو چکی ہیں تو اب میں انہیں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور سیکنڈ پیٹیز تیار کر لوں گی اور چکن پیسیز کو میں ایچ سائیڈ کو 5 منٹ دے رہی ہوں اور انہیں کور کر رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح کھو ہو جائے یہاں پھر جی میں چکن کی سائیڈ کو ٹرن کر لوں گی اور 5 منٹ کے لیے دوسری سائیڈ کو کھو لوں گی چکن پیٹیز ہماری تیار ہو چکی ہیں تو اب میں انہیں بھی ڈیش آؤٹ کر لوں گی اور ساتھ ہمارے چکن پیس بھی فرائی ہو چکے ہیں تو میں انہیں بھی ڈیش آؤٹ کر کے باقی سارے چکن پیس اسی طرح ہی فرائی کر لوں گی جب تک ہمارے پیس فرائی ہوں گے اتنی دیل میں برگر بھی بنا لوں گی اور تمام چیزوں کو ٹیبل پر لگا دوں گی چکن پیس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو چلیں پھر ہم لوگ ٹیبل پر ملتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا سیکنڈ دعوت ویلوگ بہت ایزی سا آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا میری ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجے گا اور میرے